لئیلاف قریش ایلافهم رحلتا الشتائی والصیف فلیاعبدوا رب هذا البیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن حدیث ونظیر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم امپارے سے سورة القرآش کی مشکرنے جا رہے ہیں ائیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ای میں یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے لام کے کپر کھڑا زبر ہے اس کو علیف مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے را کو پڑھیں گے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا علین ہوگا دو زیر پر وقف کرنا ہو تو جسم دے کر سانس توڑی جاتی ہے لئیلاف قریش لئیلاف قریش ایلاف ہم رحلت الشتائی والصیف حمزہ کی نیچے کھڑی زیر ہے یا مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے علیف مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم ریح یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے اس لئے اظہاری شفاوی ہوگا خا کے سکون کو نہیں ہلائیں گے علیف لام حروف شمسی کے شروع میں ہے علیف لام کو نہیں پڑھیں گے بعد والی حرف سے ملا کے پڑھیں گے تائیم علیف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مدہ متحصیل ہوگا پانچ علیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے وصویف علیف لام حروف شمسی کے شروع میں ہے علیف لام کو نہیں پڑھیں گے بعد والی حرف سے ملا کے پڑھیں گے سعادیہ زبر سعی اسم یالین ہے جلدی سے پڑھیں گے اور فا میں فا کی نیچے زیر ہے تو وقف کی صورت میں جزم لگے گی ایلا فیہم رحلت الشتائی وصویف ایلا فیہم رحلت الشتائی وصویف فلیعبدو رب حاز البیت لام کے سکون کو نہیں ہلائیں گے عین کے سکون کو بھی نہیں ہلائیں گے دو میں واو مدہ ہے کھینچ کے پڑھیں گے راپور پڑھیں گے حازل ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے علیف مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے حاز البیت علیف لام حرف قمری کے شروع میں ہیں علیف کو نہیں پڑھیں گے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے بھئی میں یالین ہو رہا ہے جلدی سے پڑھیں گے تا میں وقف کی صورت میں جزم لگے گی فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعِ وَآَمَنَهُمْ مِّن خَوْفُ اللَّذِي یہاں پہ علف کے اوپر ملانے کی صورت میں زبر لگے گی اور حمزہ بن جائے گا ذی میں یا مددہ ہے اور یا مددہ کے بعد حمزہ دوسرے قلمے میں ہے تو مددی منفصل ہوگا تو آخروف مستعالیہ میں سے ہے موٹا بھی پڑھا جائے گا اور تو آخروف قلقلہ میں سے ہے اس کے اوپر جزم آ رہی ہے تو قلقلہ ہوگا میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے ادھا غم شفیوی ہوگا مین جو میں اخفہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد جیم ہے تو اخفہ ہوگا واؤ مددہ ہے جیم آ پیس جو میں واؤ مددہ ہے این کے نیچے دو زیر ہے تو وقف کی صورت میں جزم لگے گی اور اگر ملا کے پڑھیں گے واؤ کے ساتھ تو ادھا غم ناقص ہوگا ہمزہ کے اوپر کھاڑا زبر ہے تو ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم من میں ادھا غم شفیوی ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد خار ہے اس لئے اظہار ہوگا واؤ لین ہو رہا ہے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو واؤ لین ہوگا اور فاؤ کے نیچے دو زیر ہے تو وقف کی صورت میں جزم لگے گی اللذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لئیلاف قریش ایلافهم رحلتا الشتاء والصیف فلیاعبدوا رب هذا البیت اللذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لئیلاف قریش ایلافهم رحلتا الشتاء والصیف فلیاعبدوا رب هذا البیت اللذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں کومیٹس میں ہماری ہنس لفظائی کریں اگر پڑھانے میں گلتی ہو رہی ہے تو اصلاح کریں آپ کی اصلاح قبول کی جائے گی اور بالخصوص چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو سواب کی نیز سے شیئر کریں السلام علیکم